مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں ایک لڑکا ٹیلر دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ریسکیو ٹیم کا لیڈر تھا وہ سمندر کے نیچے ایک سبمرین سے کچھ لوگوں کی جان بچانے جا رہا تھا ٹیلر اور اس کی ٹیم ان لوگوں کو بچا ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑی کریچر اس سبمرین کے ساتھ ٹکراتی ہے ٹیلر اگر وہاں پر اور رکھتا تو اس کی جان کو خطرہ تھا اس لیے وہ باقی لوگوں کو وہاں ہی چھوڑ کے اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے آتا ہے جس کو اس نے بچا لیا تھا وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اسے دوسروں کی جان بچانے کے لیے کرنا پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کریچر اس سبمرین کو تباہ کر دیتی ہے دوسری طرف ہمیں ایک ریسرچ سینٹر دکھایا جاتا ہے جو کہ سمندر کے اندر کچھ ریسرچ کہہ رہی تھی اس ریسرچ سینٹر کا اونر اس ریسرچ ٹیم کے لیڈر اور اس کی بیٹی سویان سے ملتا ہے وہ ان کو سمندر میں بنے ایک کمرے کے اندر لے کر جاتا ہے جس سے دیکھ کر وہ لیڈر کافی خوش ہو جاتا ہے اور وہاں ٹیم سے بھی ملتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ دنیا آج تک یہی سمجھتی آئی ہے کہ سمندر کے نیچے سب سے گہرا درین پوائنٹ میریانا ٹرنج ہے لیکن ایسا نہیں ہے میریانا ٹرنج کی سرفیس بھی تو ایک لیئر ہے نا پہنچ جاتے ہیں اس گلائیڈر کو ایک لڑکی چلا رہی تھی تو اس کا ٹیم میمبر اسے کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم میریانا ٹرنج کے نیچے جائیں وہ اسے اسے کروس کرنے کا کہتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ سے گلائیڈر میریانا ٹرنج کے نیچے لے جاتی ہے جیسے ہی اس کے لیئر کو کروس کرتی ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے نیچے واقعی ایک دنیا تھی وہاں پر بہت زیادہ مسئلیاں اور عجیب و غریب کیریجر سین وہ کافی حیران ہوتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ خوش بھی کیونکہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے میریانا ٹرنج سے بھی زیادہ گہری جگہ ڈھونڈی تھی اب اسی طرح ایک عجیب سی چیز ان کے گلائیڈر کے ساتھ ٹکراتی ہے تو وہ لڑکی ریسرس سینٹر کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کنیکشن بھی جلا جاتا ہے اب وہاں کا اونر کہتا ہے انہیں ہماری مدد چاہیے اور ان کو بچانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی کو تسمندر کے نیچے بیجنا پڑے گا وہ کہتا ہے کہ آج تک ہماری ٹیم میسے صرف ٹیلر ہی وہاں تک جا سکا ہے تو وہ اسے بلانے کا کہتا ہے لیکن ان میں سے ایک ٹیم میمبر کہتا ہے کہ نہیں ہم ٹیلر پر ٹرسٹ کیسے کریں لازٹ ٹائم بھی اس نے سب میرین میں سے کچھ لوگوں کو مرتے ہوئے چھوڑ دیا تھا لیکن تب ہی اس کا ٹیم لیڈر بولتا ہے کہ ہماری مدد ٹیلر کے علاوہ کر بھی کون سکتا ہے تو ہمیں اسے بلانا پڑے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلر کو جوب سے نکال دیا گیا تھا تو وہ اس وقت تھائی لینڈ میں رہ رہا تھا اب ریسر سینٹر کا آنر اور لیڈر اسے لینے کے لیے تھائی لینڈ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری ریسر سینٹر میں ضرورت ہے لیکن ٹیلر منع کر دیتا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ تم انسانیت کے خاطر ہی آ جاؤ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیڈر کی بیٹی سوین کو ٹیلر پر بلکل بھی درست نہیں تھا تو وہ خود ہی اپنی سمبرین لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب وہ لیڈر اور آنر ٹیلر کو لے کر واپس ریسر سینٹر آتے ہیں تو لیڈر کو پتا چلتا ہے کہ میری بیٹی اکیلی ہی سمبرین میں چل پڑی ہے اور پھر ٹیلر کو ایک بہت اچھی سمبرین دے جاتی ہے وہ جب اس سمبرین میں جاتا ہے تو وہاں پر سوین کی بیٹی ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ پلیز میری موم کو اچھے سے واپس لے آنا تو ٹیلر اسے پرومیس کرتا ہے اور اسے باہر چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سمندر میں نکل پڑتا ہے وہاں پر سوین ان دین لوگوں کے پاس پہنچ چکی تھی کہ تب ہی ایک عجیب سے کریچر اس کی سمبرین کو ٹکر مارتی ہے اور وہ بہت خوفناک آکٹوپس تھا وہ پوری طرح سے سمبرین پر چپا گیا تھا لیکن سوین دیکھتی ہے کہ اس نے اب سمبرین کو چھوڑ دیا ہے ان فیکٹ اس پر ایک شارک نے اس آکٹوپس پر اٹیک کر دیا تھا اور وہ شارک بہت زیادہ بڑی تھی تب ہی وہاں پر ٹیلر بھی آ جاتا ہے اور وہ سوین سے کہتا ہے کہ تم اپنا گلائیڈر یا سمبرین لے کر یہاں سے چلی جاؤ کیوں گے اب یہ ٹیمیج ہو چکا ہے اور پھر ٹیلر اپنی سمبرین لے کر اپنی ایکس وائف اور اس کے ٹیم میبرز کو بچا لیتا ہے تب ہی وہاں پر وہ بڑی سی شارک آتی ہے جس کا نام میک تھا اور اسی کے نام پر یہ مووی بھی بنی ہے لیکن ان کا ایک ٹیم میبر سمبرین لے آنے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں بچ تو نہیں سکوں گا اور تم لوگ بھی مارے جاؤ گے اور وہ خود کو گلائیڈر میں بند کر لیتا ہے کہ تب ہی وہ میک شارک اس کی طرف بڑتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے اب سب لوگ کافی اپسٹ تھے کیونکہ وہ اسے بچا نہیں پائے تھے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیف لی ریسرچ سینٹر تک پہنچ گئے ہیں یہاں پر یہ لوگ میک کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ کافی لاکھ سال پہلے ماری جا چکی ہے لیکن ان میں سے کچھ میریانا ٹرنچ کے نیچے رہ رہی تھی یہ اتنی بڑی ہے کہ ایک ساتھ تین شارک کو کھا سکتی ہے اب یہ لوگ سوچ رہی تھے کہ اس پر ریسرچ کرنا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوینٹ کی بیٹی نیچے کمرے میں جاتی ہے جہاں سے سمندر صاف نظر آ رہا تھا وہ وہاں پر کھڑی ہوتی ہے کہ اچانک سے میک شارک وہاں پر آ جاتی ہے اور اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ اپنے دانت وہاں پر لگے ہوئے بلٹ پروف شیشے میں دے مارتی ہے وہ شیشہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن اس پر اس کے دانت کے نشان لگ جاتے ہیں سب لوگ اس بچی کی چیخ کی آواز سن کر نیچے آتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ایک چھوٹی شارک بھی آتی ہے تو سب سمجھتے ہیں کہ چھوٹی شارک کو دیکھ کر یہ بچی در گئی ہے لیکن تب ہی وہ میک شارک بھی آتی ہے اور اس چھوٹی شارک کو بہت پوری طرح سے کھا لیتی ہے اب کیونکہ یہ میریانہ ٹرنچ کی لیئر کھل چکی تھی تو یہ نیچے سے اوپر آ چکی تھی اور اب ڈر تھا کہ یہ ان لوگوں پر اٹیک کر سکتی تھی پھر ان سب کو نیوز ملتی ہے کہ یہاں سے کچھ میل دور کچھ بوٹس پر اٹیک ہوا ہے یہ سب لوگ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو میک نے ایک نہیں بلکہ تین تین بوٹس پر اٹیک کیا ہوتا ہے ریسرٹ سینٹر کا لیڈر کہتا ہے کہ ہمیں جلد ہی کچھ کرنا ہوگا فرنہ یہ ہمیں بھی مار دے گی اب وہ لوگ ڈسکرس کرتے ہیں کہ ہم میک کو بیہوش کر کے ایک کیج میں بند کر دیں گے لیکن ٹیلر کہتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ بڑی ہے کہ کسی کے کابو میں نہیں آئے گی تو کیوں نہ ہم اس پر ٹریکر لگا دیں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ اس چیز کے لیے ہمیں اس کے قریب جانا ہوگا اور کون جائے گا اس کے قریب اور ٹیلر اس چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے تب ہی اسے گن دی جاتی ہے جس سے اس نے وہ ٹریکر میک میں شوٹ کرنا تھا وہ اس کے قریب جا ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے غائف ہو جاتی ہے لیکن وہ غور کرتا ہے تو اسے دور سے اس کے فرنس نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ شوٹ کرتا ہے اور ٹریکر سکسیسفولی اس میں لگا دیتا ہے اب ٹیلر کو واپس لانے کے لیے اس کی رسے کھینچی جاتی ہے جس سے تھوڑا شور ہوتا ہے تو میک یہ سن کر ٹیلر کے پیچھے چلنے لگتی ہے یہاں میک اس پر عملہ کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ باگے ٹیم میمبرز اسے چلدی سپورٹ کے اندر کھینچ لیتے ہیں اب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جل سے جل میک کو بیہوش کرنا ہوگا ورنہ یہ تو بہت تباہی مجھائے گی تو وہ سوین کو ایک بہت ہی مصبوط شیشے سے بنے باکس میں لوگ کرتے ہیں اور بہت ہی مصبوط کیبل سے اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں اب سوین سمندر کے نیچے جاتی ہے اور اس کے پاس ایک پوائزنس شورٹ تھا جس کی مدد سے اس نے میک کو بیہوش کرنا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ میک اس بوکس کو توڑنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن اسے وہ بوکس نہیں ٹوٹتا لیکن انلکیل یہاں پر وہ کیبل ٹوٹ جاتی ہے اور میک اس بوکس کو اپنے موہ میں لے لیتی ہے اب یہ دیکھتے ہی ٹیلر بھی سمندر میں جاتا ہے اور سوین کو اس بوکس میں سے نکال لیتا ہے باقی ٹیم میمبرز گوشت کے ٹکڑے سمندر میں پھینک رہے تھے تاکہ میک ان کی طرف اٹریکٹ ہو جیسے ہی میک ان گوشت کے ٹکڑوں کی طرف جاتی ہے تو اس بات کا فائدہ اٹھا کر ٹیلر اور سوین سمندر کے اوپر جانے لگتے ہیں لیکن میک ان کو دیکھ لیتی ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن لکیلی ان لوگوں کی جان بچ جاتی ہے اور سوین فوراں سے وہ پوزنس رنج اس کے موں میں پھینک دیتی ہے جس سے وہ زہر پورا کا پورا اس کے موں میں پھینک جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے پھر ٹیلر اور سوین کو بھی پانی سے نکال لیا جاتا ہے اب میک کو بھی اوپر لے آیا گیا تھا سب لوگ کافی خوش تھے کہ انہوں نے میک کو مار لیا اور اب انہیں لگ رہا تھا کہ انہیں نقصان پہنچانے والا کوئی کریجر نہیں بچا کہ تب ہی ان کے ٹیم میمبر میں سے ایک آدمی پانی میں ہی تھا اور وہ بھی خوش ہو رہا تھا کہ ایک اور بہت بڑی میک وہاں پر آتی ہے اور اس آدمی کو کھا جاتی ہے اب وہ مری ہوئی میک کی طرف بھی بڑھ رہی تھی اور جیسے ہی اس کو کھانے کے لیے اٹیک کرتی ہے تو ان دونوں کے بزن سے ان لوگوں کی بورٹ مس پیلنس ہو جاتی ہے ان لوگوں کی بورٹ کا پیلنس خراب ہو جاتا ہے اب میک وہاں پر آتی ہے اور ایک اور ٹیم میمبر کو کھا لیتی ہے باقی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دو ریسکیو بورٹس میں وہاں سے نکلتے ہیں لیکن میک بھی ان کے پیچھے ہی تھی تب ہی وہاں پر کچھ ہیلیکوپٹرز آتے ہیں اور وہ میک پر فائر کر کے اسے وہاں سے بھگا دیتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریسرس سینٹر کا جو لیڈر تھا وہ کافی زخنی ہو چکا تھا اور ان لوگ کی لی ان کی یہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے سوین اپنے فائر کی ڈیتھ کو لے کر کافی روتی ہے بہت پریشان ہوتی ہے لیکن تب ہی ٹیلر وہاں پر آتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اب یہ لوگ ریسرس سینٹر واپس آ چکے تھے تو یہاں کا اونر انہیں بتاتا ہے کہ میں نے چائنیز آرمین کو بلایا ہے جو کہ آ کر میک کو مار دے گی اور آپ سب کو بھی سیف جگہ پر چھوڑ آئے گی وہ کہتا ہے کہ میں اس ریسرس سینٹر کو بھی بند کر دوں گا اور اسے کے ساتھ وہ ایک ہیلیکاپٹر میں بیٹھتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے اور تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ چھوڑ بول رہا تھا کہ اس نے چائنیز آرمین کو بلایا ہے ان فیکٹ وہ خود ہی میک کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے بہت سارے ایکسپلوسیف اور ٹولز مگوایا تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ میک پر ایک بوم بلاسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑا ایکسپلوسیف ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پانی میں پھیل چکے ہیں تو وہ آنر سمجھتا ہے کہ اس نے میک کو مار ڈالا تو وہ بوٹ میں بیٹھے باقی ریسکیو میمبرز کو آرڈر دیتا ہے کہ اس کے پاس جا کر دیکھو کہ کیا واقعی یہ میک ہے پاس جانے پر ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ میک نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ویل تھی وہ بوٹ سے انلکیلی نیچے پانی میں گر جاتا ہے اب میک بھی وہیں پر ہی تھی وہ خود کی جان میں چانے کے لیے ایک ویل پر جاتا ہے اسی ویل پر جو مر چکی تھی لیکن میک وہاں آ کر اسے کھا لیتی ہے اور وہ مر جاتا ہے اب دوسری طرف ریسکیو ٹیم کو پتا چلتا ہے کہ وہ آنر چھوٹ بول رہا تھا ہماری مدد کرنے کوئی بھی نہیں آئے گا تو ٹیلر کہتا ہے کہ ہمیں مل کر ہی اس میک کو مارنا ہوگا اب وہ لوگ میک پر دیکھتے ہیں کہ ایک بیچ ہے اور وہاں پر بہت سارے لوگ وکیشنز منانے آتے ہیں اور ٹریکر سے پتا چلتا ہے کہ میک بھی وہیں آس پاس ہی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ دیکھ کر میک ان پر ضرور اٹیک کرے گی تو وہ لوگ فوراں سے میک کو روکنے کے لیے اس بیچ پر جاتے ہیں لیکن ان سے پہلے ہی میک وہاں پر پہنچ چکی تھی اور سمندر میں اتنے سارے لوگ دیکھ کر وہ ان پر اٹیک کر دیتی ہے اور انہیں کھانے لگتی ہے لیکن تب ہی ٹیلر بھی اپنی بوٹ لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے وہ یہاں پر ایک ٹریک کھیلتے ہیں وہ پانی کے اندر ایک ایسا سنسر لگاتے ہیں جو کہ ویل مشلی کی آواز نکال سکتا تھا وہ اس کو آن کرتے ہیں تو میک کو لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی ویل ہے اور وہ اس طرف بھڑتی ہے اس کا شکار کرنے کے لیے اب دوسری طرف ٹیلر اور سوند اس انتظار میں تھے کہ کب وہ یہاں پر آئے اب میک ان کے بہت قریب آ چکی تھی تو وہ اپنے گلائیڈرز وہاں سے تھوڑا دور لے جاتے ہیں ان کے گلائیڈرز میں ایک راکٹ لانچر بھی تھا جس کی مدد سے وہ اس پر اٹیک کر سکتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میک بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی ہوتی ہے اور وہ گلائیڈر سے ٹکرا جاتی ہے جس کی وجہ سے ٹیلر کے گلائیڈر کا لانچر بٹن خراب ہو جاتا ہے اور اب میک مسلسل اس گلائیڈر پر اٹیک کر رہی تھی لیکن تبھی ٹیلر یہاں چالاکی سے کاب لیتا ہے اور اس گلائیڈر کو ٹیڑا کرتے ہوئے ایسے اس میک کے پاس سے گزارتا ہے کہ اس کی نکیلی جیس میک کی باڈی کو چیرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتی ہے اب میک شارک کا جسم کافی زیادہ زخمی ہو چکا تھا اور اس کا کافی خون بھی نکل رہا تھا لیکن وہ ابھی بھی زندہ تھی اور پھر سے گلائیڈر کے پیچھے آ جاتی ہے اور اس پر بار بار اٹیک کر کے اسے ڈیمیج کرنے لگتی ہے اب ٹیلر گلائیڈر سے باہر آ جاتا ہے لیکن میک اس پر اٹیک کرنے آ رہی تھی تبھی ٹیلر فوراں سے گلائیڈر کیون اکیلی جیس اتارتا ہے اور میک کی آنکھ میں دے مارتا ہے جس سے اس کی آنکھ سایا ہو جاتی ہے یہاں پر میک تڑپنے لگتی ہے اور اس کی باڈی سے اتنا سارا خون نکلنے کی وجہ سے بہت ساری شارک اسے اٹریکٹ ہوتی ہیں اور وہاں پر آ کر اسے کھانے لگتی ہیں اور فائنلی اتنی زیادہ شارک سونے کی وجہ سے وہ میک کو کھا جاتی ہیں اور وہ مر جاتی ہے اب سوئن ٹیلر کو بچا لیتی ہے اور وہ لوگ پاہر آ جاتے ہیں سوئن کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی یہاں پر یہ تینوں کافی ریلاکس ہوتے ہیں کہ انہوں نے میک کو مار دیا تھا اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو پر باہت